بیٹش گورنمنٹ نے بارہ ویلیومز میں وہ پوری میٹنگز کی منٹس چھاپ دی ہیں جو میٹنگ گاندی نہرو جناہ ونازاد پٹیل ان سب کے ساتھ جو چلتی تھی ماؤنٹ بیٹن کی یا ان سے پہلے کے وائس رائے کی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہر منٹس کی رودار دن تاریخ کے حوالے کے ساتھ بیٹش گورنمنٹ نے چھاپ دیا یہاں تک کہ جو خطو کی دعوت ہوتی تھی ان کے درمیان جو کرسپانڈنس ہوتی تھی جو کمیونکیشن ہوتا تھا جو بھی کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کو لکھ کے بھیجتے تھے وہ سارے خطوط کی چھوٹے سے چھوٹے نوٹس کی اس کی آفیشل اٹیسٹڈ کاپی وہ سب بیٹش گورنمنٹ نے چھاپ دیا ہے اتنا شاندار ثبوت ہے وہ اس بات کا آفیشل ڈاکومنٹ ہے بیٹش گورنمنٹ کا جس کا ایک ایک پیڑ یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کی تقسیم کی ایک فیصد ذمہ داری بھی مسلم لیگ پر مسلمانوں پر اور جناہ پر نہیں تھی وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے وہ ڈاکومنٹ ثابت کرتا ہے کہ نہرو گاندھی اور پٹیل ان تین لوگوں پر اس ملک کے بٹوارے کی ذمہ داری تھی اور آپ میں تو یہ سنا ہوگا کہ گھر کا بیہدی لنکا ڈھائے وہ جو کہتے ہیں تو بی جے پی کی جب گورنمنٹ سیٹل بیہاری واشفری صاحب کی قیادت میں تو اس وقت جو فورن منسٹر ہوا کرتے تھے مرسٹر جسون سنگھ انہوں نے ایک بہت تفصیلی کتاب ملک کے بٹوارے کی تاریخ پر لکھی ہے اس میں انہوں نے پچاسوں حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ملک کے بٹوارے کی اصل ذمہ داری نہروں اور پٹن پر ہے وہ بہاتمہ گاندی کو ذرا بچا لے گئے ہیں کچھ مسئلہ ہے اس میں ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں لیکن چلو کم سے کم ایک ہی سیڑھی اوپر چرنے سے رہ گئے نیچے سے اوپر تک تو آ گئے ہو اور باقی مواد بہت موجود ہیں پوری حقائق کو ثابت کرنے کے لئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت انیس سو پینتیس میں ڈاکٹر امبیت کر نے تبدیلی مذہب کا اعلان کیا اسی سال برٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی اس وقت سے انہیس سو پینتیس تک برٹش گورنمنٹ جو انڈیا پر رول کر رہی تھی وہ کر رہی تھی انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین کے ماتحہ پھر انہوں نے ایک نیا ایک بنیا نائنٹین تھرٹی فائی انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی اس نائنٹین انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی کے فوراں بعد فوراں بعد گاندی جی نے آزادی کی وہ تحریک جو پچھلے دس سال پہلے بلکہ سولہ سال پہلے انہوں نے اچانک بنگ کر دی تھی اس لیے کہ وہ آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں کی قیادت میں چل لئی تھی اور گاندی جی پیچھے پیچھے چل لئے تھے لیکن سولہ سال تک اچانک آزادی کی تحریک تو موقف کر دیا گاندی جی نے کسی کے مشورے کے بغیر اور انیس سو پہنتیس میں جب وہ بیٹش پارلیمنٹ نے وہ ایک پاس کیا اس کے فوراں بعد گاندی جی نے ایک نیا حصہ سے ملک میں آزادی کی تحریک شروع کروا دی اور اس موقع پر ہندو مسلم فسادات بنگال سے کے ذریعے سے شروع کرواے گئے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امبیت کر نے وہ جو تبدیلی مذہب کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا جو اندیشہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج نہیں تو کل وہ پورا ہو کر رہے گا اس اندیشے کے مطابق ملک میں آزادی کی تحریک ایک نئے مقصد کی خاطر ایک نئے پروگرام کی خاطر شروع کی گئی اور ہندو مسلم فسادات بھیانت طریقے پر شروع کرواے گئے اس پروگرام کی تحت کہ ملک کو آزادی تب ملے دب ملک پہلے بٹ جائے اس لیے اتنا جلچس واقعہ ہے کہ چودہ آگز کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور پندر آگز کو ملک آزاد ہوا آپ اتنی چھوٹی زیمان پر غور نہیں کرتے منطقی ترتیب کیا تھی کیوں میں پہلے ملک آزاد ہوتا اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے دو حصے ہو جاتے مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں مقصود تقسیم تھی مقصود بکلانہ تھا مقصود مستقل طور پر کمینل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروروں مظلوموں کو ہندو بنائے رکھنا تھا اصل مسئلہ یہ تھا